اسلام علیکم ویورڈ ویلکم ٹو ملٹی فوڈ آج میں اپنے کے لئے سپانش اومنٹی ریسپی لے کر آئیں مجھے سے بنانا بہت آسان ہے اور بریکفست کی بہت زبادہ سی ریسپی ہے تو آپ نے ٹرائے لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال سبسکرائب کی بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں ساپنے بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مد پھولیے گا اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں تو چلیے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں اٹھ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون اوائل نورمل کوکنگ اوائل اور اس سے ہیٹ کر لیں گے جب یہ گرم ہو جائے گا اس کے اندر میں اٹھ کر دوں گی آنین یعنی کہ پیاز میں نے ایک پیاز لے لیا تھا میڈیو سائز کو سے چاپ کر لیا اس طرح سے اور وہ اٹھ کر دیں گے اس کے اندر اور اس سے ہلکا سا ہم لگوں نے فرائے کرنا ہے انتے لیے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور یہ بہت ہی چڑپر سا بنتا ہے آملیٹ اور بہت ہی زبردست سا بنتا ہے بہت ہی دلیشیس بنتا ہے تو ٹرائل آدمی کیجئے گا دیکھیں یہ ہو چکے ہیں ٹرانسپیرنٹ تو اس پوائنٹ پہ میں اس کے اندر اٹھ کر دوں گی دو ادد آلو میں نے لے لیا تھے اسے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے میڈیو سائز کے وہ اٹھ کر دیں گے اس کے اندر اسے بھی ہلکا سا مکس کریں گے اور فرائے کر لیں گے میڈیو فلیم پہ تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرتے ہیں ہم فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر اٹھ کر دوں گی 1 4 cup water اور اسے کور کر کے ہم کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیو فلیم میں تاکہ ہمارے آلو اچھے طریقے سے گل جائیں جب تک آلو گلیں گے تب تک تو 15 منٹ ہوئے تھے اب اس کا کور ہٹائیں گے اور آلو اچھے طریقے سے گل چکے تھے میں نے چیک کر لیا تھا جب آلو گل جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے کور ہٹا دیں گے تو آپ دوبارہ سے کور کر کے کوک کریں ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے آلو گل چکے ہیں اب اس پوائنٹ پہ میں اس کے اندر اٹھ کر دوں گی سالٹ 1 half teaspoon اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب فلیم کو آف کر کے اسے سائی پر جاتے ہیں ایک باول لے لیا اس کے اندر ہم لوگ اٹھ کریں گے 3 eggs اور اس کے اندر اٹھ کریں گے 1 half teaspoon سالٹ اور اٹھ کریں گے اس کے اندر 1 4 teaspoon زیرا اس کے اندر اٹھ کریں گے کوٹیو الال ملچ 1 teaspoon اور اسے اچھے طریقے سے ہم لوگ بس کی مدد سے مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے آپ فوق کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم اسے پھیٹ لیں گے بہت ہی زبردست سا پریکفیس پنتا ہے اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب چھے پھریکیو ہم نے پرپیر کیا تھا آلو اور پیاس کو مطلب جو فرائے کیا تھا وہ اس کے اندر اٹھ کریں گے پورا مکسٹر جب یہ نین گرم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر میں سارا مکسٹر اٹھ کریں گے اس کے بعد اٹھ کریں گے 2 ٹیبل سپون دھنیا اور اسے اٹھ کریں گے اچھے طریقے سے مکسٹر اٹھ کریں گے اور میڈیم تو لو فلیم پر کور کریں گے کور کریں گے ٹھیک ہے میں سپریڈ کروں گے لیکن اس سے پہلے میں چیز اٹھ کروں گے یہ اپشنل ہے تو اب ہم لوگ گئی میں نے چیز کے کیوبز لے لئے تھے اور اس طریقے سے وہ اس کے اندر انسٹ کر دوں گے میں اس طرح سے آپ کی مرضی ہے آپ چیز اٹھ کریں تو کریں گے اب چھوڑ دوں گی میں میڈیم تو لو د Bonus اسا طریقے سے کور کریں گے پھ می چھوڑ پھڑ کی کنس اس کو کور کریں گے اس طرح سے اٹھ کریں گے پھڑ اس طریقے سے پھڑ دیں کھوڑ بیلکو کریں گے اسے دوبارے سے رکھیں گے ہ بیارہ پھڑ دست کھوڑ پھڑ چکریں گے ثلopus ایک منٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے نیچے سے کیونکہ پر سے پک چکا ہے تو بہت ہی زبردست ہمارا سپانش آمنٹ ریڈی ہو گیا ہے اے ہوب آپ لوگ کی ویڈیو اچھی لگی ہو گیا ہے میں آپ کو اس کا ٹیکچر چک کر دیتی ہوں بہت ہی زبردست ریڈی ہوا تھا اور میرے فیمیرز کو بہت ہی زیادہ مزی کا لگا تھا آپ بھی سے لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک کومنٹ باکس میں دینا مد پھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ